موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ اید مبارک آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک اللہ آپ کی زندگی میں ایسی دھیروں ایدیں لائیں خوشیوں بھری گئیں تو گائز آج اید ہے یہاں دبائی میں اور ہم جا رہے ہیں دبائی مال اصل میں ہم جا رہے ہیں برج خلیفہ کا فاؤنٹن شو دیکھنے اور اب ہم دبائی مال کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہی سے اس کا راستہ ہے تو چلیں چلتے ہیں تو جی گائز اب میں دبائی مال کے اندر انٹر ہو گئی ہوں لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ دبائی مال کی ہی ایک extension بنی تھی جس کو زبیل extension کہتے ہیں جو کہ اس برج کے ذریعے جو کہ پہلے سے دبائی مال ہے اس کو connect کرتی ہے تو یہ جو ہے میں جہاں پہ چل رہی ہوں یہ basically برج ہے اور اس کے باہر یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر کا نظارہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دبائی مال بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے میں آپ کو close up کر کے دکھا رہی ہوں otherwise شیشے میں سے نظر نہیں آ رہا تھا صحیح سے لیکن میں آپ لوگ کے لئے close up کر کے اس کو دکھا رہی ہوں تو جی گائز یہ دبائی مال جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت بتاتی ہوں یہ بہت 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 بڑا ہے اس کے لئے ایک proper الگ سے ویلوگ میں آپ کے لئے بناوں گی لیکن ابھی کچھ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں کہ یہ جو دبائی مال ہے اگر if we compare it with the total land area then it is the second largest mall in the world after Iran mall ایران مال جو ہے وہ کے لینڈ ایریا کے حساب سے first largest mall ہے in the world اور اس کے بعد یہ دبائی مال ہے اور اس کے اندر almost 1200 سے زیادہ شاپس ہیں اور اس کو 54 million visitors جو ہیں almost ہر سال وزٹ کرتے ہیں تو guys اب میں دبائی مال سے ہوتے ہوئے برج خلیفہ کا fountain show جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں تو اب ادھر جانے لگے ہیں دبائی مال سے نکل کے یہاں پہ جو space ہے یہ جو area ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جاتا ہے برج خلیفہ کے fountain show پہ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ building's ہیں اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور جو کہ میں آپ کو تکھاتے ہوں تو جی guys یہ ہے سامنے برج خلیفہ the tallest building in the world اور اس کی height ہے approximately 2722 feet اور اس کے اندر approximately more than 160 stories ہیں اور guys یہاں پہ برج خلیفہ کا show بھی ہوتا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے دکھانے لگی ہوں موسیقی 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 تو جی guys برج خلیفہ کا show دیکھ لیا ہے اور یہ almost ہر 15 to 20 minutes بعد ہوتا ہے اب ہم fountain show دیکھنے چلتے ہیں fountain show کے بارے میں میں آپ کو کچھ information دینا چاہتی ہوں کہ جو دوبائی fountain ہے یہ located ہیں ورش خلیفہ اور یہ جو لیک ہے یہ جو پانی وارٹر نظر آ رہے ہے یہ لیک ہے جو کہ اس کو برج خلیفہ لیک کہتے ہیں یہ یہاں پہ دوبائی fountain جو ہیں وہ located ہیں اور یہ جو لیک ہے یہ almost 30 acres پہ ہے تو یہ جو فاؤنٹین سسٹم ہے برج خلیفہ لیک ہے یہ جو 30 ایکر برج خلیفہ لیک پہ located ہیں اور دوبائی fountain جو ہیں یہ ڈیزائن کیے ہیں کیلیفورنیا بیسٹ کمپنی نے اور اس کمپنی نے پہلے لاس ویگاس کے فاؤنٹین بھی ڈیزائن کر چکی ہے اور دیز دوبائی فاؤنٹینز آر ایلومینیٹڈ بائی اپروکسیمیٹی سکس تھاؤزن سکس ہنڈرڈ لائٹس یعنی اتنی اس میں یہاں پہ انہوں نے لائٹس لائٹنگز لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو فاؤنٹینز ہیں دے آر اپروکسیمیٹلی ٹو سیونٹی فائیف میٹر لانگ اور جب فاؤنٹین شو ہوتا ہے تو دیز فاؤنٹین کین شوٹ وارٹر اپ ٹو فائف ہنڈرڈ فیٹ یعنی فائف ہنڈرڈ فیٹ تک یہ وارٹر شوٹ کر سکتے ہیں اور اپروکسیمیٹلی ٹو سیونٹی ایٹھ ہنڈرڈ ملین درہم یعنی آٹھ سو ملین درہم انتر کوسٹ آئی تھی تو گائز اب دوبائی فاؤنٹین کے بارے میں آپ کو امید ہے کافی انفرمیشن مل گئی ہوگی تو چلیں اب ہم فاؤنٹین شو دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو جی گائز فاؤنٹین شو ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی فیوریٹ آئس کریم کھائی باسکین روبین سے باسکین روبین کے آئس کریم بہت تیسٹی ہوتی ہیں اور بہت سارے برینڈ سے ہیں جو کہ مجھے پسند ہیں لنڈن دیری یوگرٹ لینڈ، کول سٹونز اور باسکین روبین از وان آف تیم باسکین روبین بھی مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اپنا فیوریٹ فلیور چوز کیا تھا میں نے چوز کیا تھا ڈبل چوکلیٹ اور گائز ریلی ریلی آپ میری ریکمینڈیشن پہ ڈبل چوکلیٹ ان کی ضرور ٹرائے کریے گا بہت تیسٹی ہے مطلب جنہیں چوکلیٹ پسند ہیں ان کے لیے تو ہیون ہے تو گائز ہم نے ایک ڈبل چوکلیٹ آئس کریم آرڈر کی تھی اور ایک شیک آرڈر کیا تھا شیک کوفی اور فچ کیک شیک تھا اور بہت بہت چوکلیٹ آئس کریم تو بہت زبردست تھی اور میں نے اس کے اوپر چوکلیٹ سپرنکلز اور چوکلیٹ سوچ بھی جلوائی تھی اور اب گائز میں آپ کے سامنے اس کو ٹیسٹ بھی کرنے لگی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور یہ تھی بہت ٹیسٹی چوکلیٹ جن کو پسند ہیں ان کو تو بہت اچھی لگے گی سو گائز آج کے لیے اتنا ہی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ